یہ واقعہ ہے ڈاکٹر احمد کا ایک مشہور ہڈیوں کے سپیشلسٹ اور وہ اتنے مشہور تھے کہ ان سے ملنے کے لیے کئی عرصے کی اپائیمنٹس ملتی تھی اور اسی کام کی وجہ سے ان کو ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کی دعوت آئی جس کے لیے انہیں دوسرے شہر میں جانا تھا ایک عام معمول کی درہاں انہوں نے پیکنگ کی اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین دن تھا کیونکہ اس انٹرنیشنل کانفرنس میں انہیں سیٹیفیکیٹ بھی ملنے تھے سفر کا آگاز ہوا ہوتا کچھ یوں ہے کہ اچانک موسم تبدیل ہونے لگ جاتا ہے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جہاز کو کسی قریبی ائرپورٹ پر لینڈ کرانا پڑ جاتا ہے پہلے تو مسافروں کو یہ بتایا گیا کہ جد ہی دوسرا تیارہ آ جائے گا اور انہوں نے اس کے ذریعے بھیج دیا جائے گا لیکن پھر کچھ دیر بعد خبر یہ ملتی ہے کہ دوسرے تیارے کو آنے میں ابھی ایک دن باقی تھا لیکن جب یہ خبر ڈاکٹر احمد تک پہنچتی ہے تو وہ ائرپورٹ کی انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی میڈیکل کانفرنس میں جانا ہے ائرپورٹ کی انتظامیہ ان سے مازد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں حال بتا آپ چاہیں تو بائی روڈ جا سکتے ہیں اور وہ بائی روڈ ہی نکل گئے ابھی وہ سفر میں ہی ہوتے ہیں تو اچانک ہوتا کچھ یوں ہے کہ کالے سیاہ بادل آ جاتے ہیں اور موسم مزید خراب ہونے رک جاتا ہے اور اسی موسم کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں اور راستہ بھٹکتے بھٹکتے وہ کسی گاؤں میں جا پہنچتے ہیں اور ان کی گاڑی ایک گھر کے پاس جا کے رکھتی ہے چونکہ موسم بہت خراب تھا اور انہیں ٹھکانے کی بھی ضرورت تھی تو وہ اس گھر میں جا کے دستک دیتے ہیں اندر سے بوڑی عورت کی آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دروازہ کھلا ہے آپ اندر آ سکتے ہیں ڈاکٹر جب اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑی ضعیف عورت ہوتی ہے جو اپنی کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہے ڈاکٹر اس بوڑی عورت سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی فون ہے کیونکہ ان کے فون کی بیٹری ختم ہو چکی تھی تو وہ بوڑی عورت بتاتی ہے کہ شاید آپ یہاں پہلی دفعہ ہیں کیونکہ اس گاؤں میں نہ تو بجری ہے اور نہ ہی کوئی سہولیات ہیں اور پھر وہ بوڑی عورت ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ یقیناً آپ تھک چکے ہوں گے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی اور وہ بوڑی عورت اس ڈاکٹر کو کھانا دیتی ہے وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وہ بوڑی عورت ایک کرسی پہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک بستر پہ ایک بچہ لیٹا ہوا تھا دیکھنے میں وہ بچہ کافی بیمار لگ رہا تھا اور وہ بوڑی عورت اس بچے کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر اس بوڑی عورت سے پوچھتے ہیں ماں جی یہ کون ہے اور آپ اس کے لیے کیا دعا کر رہی ہیں تو وہ بوڑی عورت جواب دیتی ہے کہ یہ میرا پوتا ہے اس کے ماباب اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اب یہ واحد سہارا بچا ہے میرے پاس اس کو کوئی ہڈی کی بیماری ہے اور ہم نے بہت سے لوگوں سے علاج کرایا لیکن اس کو شفا نہیں ملی لیکن ہمیں کسی نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر ہے جو اس بیماری کے علاج کا ماہر ہے اب بیٹے میں صرف یہی دعا کرتی ہوں کہ کسی طرح اس ڈاکٹر سے جا کے مل لیں کیونکہ ہم اس گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ کہا دور کسی شہر میں رہتا ہے امہ جی نے کہا کہ بیٹے میری زندگی میں ہر دعا قبول ہوئی ہے میں نے جو اللہ سے مانگا اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے لیکن پتا نہیں کیوں میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس ڈاکٹر نے اس بوڑی عورت سے کہا کہ ماں جی میں آپ کی بیٹوں کی جگہ ہوں مجھے اس ڈاکٹر کا نام بتائیں ہو سکتا ہے کہ میں اس ڈاکٹر کو جانتا ہوں تو اس بوڑی عورت نے کہا کہ بیٹے اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر احمد ہے تو جب ڈاکٹر احمد نے یہ سنا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور زارو کتار ہونے لگے اور کہنے لگے کہ ماں جی اللہ تعالی نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہے اور میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں جس کو آپ اتنے عرصے سے ڈونڈ رہی ہیں ماں جی میں آپ کی بیٹوں کی جگہ ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ تعالی اس کو شفا دے پھر ڈاکٹر احمد اس بوری عورت کو بتایا کہ وہ ایک میڈیکل کانفرنس میں جا رہے تھے اور کس طرح موسم ان کو یہاں تک لے آیا اور کس طرح اس پوری عورت کی دعا قبول ہوئی میرے بھائیوں اور بہنوں دعا میں اتنی طاقت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے بس طاقت نہیں ہے تو ہمارے یقین میں نہیں ہے ہم اس خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں نہیں تو ہمارا وہ رب نہایتی کریم ہے اور نہایتی رہیم ہے اللہ تعالی ہم سب کی جائز خواہشات کو قبول کریں اور ہمیں صرف اپنا ہی موتاج بنائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ